بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنیر بیولوجی چپ نمبر 23 کے اندر آج ہم جین تھراپی کے بارے میں پڑھیں گے جین تھراپی سو جین تھراپی بسیکلی ایک پروسیجر ہے یا ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بسیکلی ہیومن ڈی اینے کو چینج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم جینیٹک مٹیریل جو انسا ہے وہ انسرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیک جینیٹک مٹیریل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیوں ہم یہ انسرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے 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 � پروسیجر استعمال کرتے ہو اسے جین تھراپی کرتے ہیں اس کے در آپ کیوں کرتے ہو انسرشن آف جنائیٹک مٹیریل ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیزیز جین ہے اس کو آپ ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہو جو نارمل جین ہے اس سے صحیح اچھا ڈیزیزز کونسی ہے جس کے در آپ یہ جین تھراپی یوز کر سکتے ہیں بہت سی ڈیزیزز ہے ایک تو اس کے در کینسر ہیں کینسر کے ایزیم پل میں آپ بلڈ کینسر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ کینسر جیتنے بھی ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ میں آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائپو کولیسٹرولیمیا ہائپور بلکہ ہائپر کولیسٹرولیمیا کولیسٹرولیمیا بلکہ کولیسٹرولیمیا ٹھیک ہے کہ اس کے در کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جاتا ہے ہائپر کولیسٹرولیمیا یعنی انزائن کی ڈیفیشنسی ہے اب آپ کو بطلب ہے کہ انزائن بھی پروٹینز ہیں اور پروٹینز کے پیچھے ڈی اینے ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوڈ میں پرابلم ہے تو انزائن سہی نہیں بنے گے انزائن سہی نہیں بنے گے تو کہلیں کہ ان کا فنکشن نہیں ہوگا اور ڈیزیز ہو جائے گی مصلاب کولیسٹرول کے انزائن نہیں ہیں تو ہائپور کولیسٹرولیمیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس نے ایک سسٹک فائبروسیز ہے یہ بھی جنیرک ڈیزیز ہے اس کے علاوہ سکن ہے سکن یا جسے ہم کہتے ہیں سویر سویر کمبائنڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ٹھیک ہے کافی لمبا ہاتھ ناؤں ہے سویر کمبائنڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم تو اسے ہم سکن کہتے ہیں یا ڈیزیز ہو رہی ہم پہ سنڈروم نہیں آئے گا بیسیکلی ہم پہ ڈیزیز آئے گا اسے بٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے سویر کمبائنڈ ایمیونو ڈیفیشنسی یا سکنڈ بھی سے شارٹ فارم میں کہتے ہیں سو یہ سب جنیرک ڈیزیز ہیں جنیرک ڈیزیز کو اگر آپ نے ملکہ کرنا ہے یا آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو جین تھرابی کا آپشن ملے گا ٹھیک ہے اب جین تھرابی ہوتا ہے کہ ہم اس کے مور پڑھتا ہے کہ ہم نے انسرٹ کرنا ہے جنیرک ڈیزیز ٹھیک ہے اس کے دو پروسیجرز ہیں یہ کہلے کہ دو ٹائپ ہے ایک ہے x vivo صحیح اور ایک ہے in vivo صحیح تو یہ بسیکلی آؤٹسائیڈ آباڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے جین میں مینپلیشن جو اسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آؤٹسائیڈ آبا باری صحیح اس کی جو جین میں ان ویوو کی جو سی بات کریں گے جین میں مینپلیشن ہوگی انسائٹ ہوتا باری صحیح سب سے پہلے ہم ایکس ویوو کو تارگر کرتے ہیں کہ ایکس ویوو جین تھراپی کس قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے دار آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے بسیقلی جین مینپلیشن باہر کرنی ہوتی ہے مطلب یہ ایکس ویوو جین تھراپی ہے صحیح اس کے دارے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرنے سیلز ریموو کر رہے ہیں پیشنٹ باہر ہم نے نکالے پھر اس کو ہم نے ٹارگن کیا اس کے ہم نے جین کی میریفیلیشن کی اس کے پاس دوبارہ انسائٹ کر رہے ہیں ایکس ویوو جین تھراپی کی ایکسیمپل جو سی ہے وہ یہ ہی ہے سکیٹ جسے ہم نے اپر پڑا ہے سکیٹ سویر کمبائنڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم مطلب ڈیزیز اس میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چل چل مطلب چائل ہوتا ہے بچہ جس کو یہ بیواری ہوتی ہے اس کے ہم سٹیپ سل ریموو کرتے ہیں یہاں پہ سلز کون سے ہوں گے سٹیپ سلز اچھا وائے ہم سٹیپ سلز کیوں یوز کرتے ہیں بکاز جو سٹیپ سلز ہوتے ہیں دے تقسیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو دیکھئے ڈیوائیڈ صحیح سو اگر ہم سٹیپ سلز کے در اپنا جین بنیپلیٹ کرتے ہیں تو پھر کہ ہوں گا کہ سٹیپ سلز ڈیوائیڈ ہوں گے اور جین جو ساتھ ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا ذریبات آپ کا جو نارمل جین ہے وہ باڈی کے اندر اسی طرح پھیل سکتا ہے اگر آپ کسی دوسرے سلز کدر ڈالتے تو سنگل سلز تک محدود رہے گا جب تک ڈیوائیڈ نہیں ہوگا وہ آگے ملٹیپلائی نہیں ہوگا اور پھر اس کا ایفیکٹ بڑھے گا نہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کیا کرتے تارگیٹ کرتے سٹیپ سلز کو ٹھیک ہے کہ ہم اچھا سکید ملٹیپلائیڈ ملٹیپلائیڈ اس کے لئے ایک انزائیم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ADA یا اڈینو سین اڈینو سین جو ایک نیتروجنس بیس ہے ڈی امائنیز اڈینو سین ڈی امائنیز جسے ہم ADA بھی کہتے ہیں شارٹ فارم سو اڈینو سین ڈی امائنیز جو جو جن ہے ڈی امائنیز ملتی صنعت نیتروجنس ملتی ملتی امائنیز یا ڈی دی امائنیز انزائی مس help in maturation of lymphocytes ٹھیک ہے جی lymphocytes کتنے قسم کے ہوتے ہیں lymphocytes اگر آپ کو بتاؤ اس میں B and T ہوتے ہیں T lymphocytes ہوتے ہیں B lymphocytes ہوتے ہیں so ان کی maturation کیا درہا ہوتا ہے maturation سمراہت نہیں جب وہ مطلب ستمسل سے lymphocytes بر رہے ہوتے ہیں تو ان کو mature کرنے کے لئے یہ enzyme required ہوتا ہے صحیح اچھا اگر پیشنٹ کو skid ہے یا سوئر combined immunodeficiency disease ہے تو پھر کہو گا یہ adenocin d-minase نہیں بنے گا صحیح adenocin d-minase نہیں بنے گا تو lymphocytes نہیں بنے گا اور lymphocytes نہیں بنے گا تو اس کی immunity جو سے ہوگی وہ weak ہوگی ٹھیک ہے so اس میں کیا ہوگا کہ basically patients کی immunity کا problem ہوگا یعنی بہت immunity اس کی low ہو جائے گی اور جب immunity low ہوگی تو کیا ہوگا اس کے اس کو diseases ہو سکتی ہے مثلا مطلب اسے کوئی بیواری عراب سے ہو سکتی ہے so immunity low ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے مطلب کسی کے اگر immunity low ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سی بیواریوں کے رسک پہ ہے اور اس لئے جو ہوتا ہے اس کیٹ کے پیشنٹ زیادہ در تک survive نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور انہیں بہت کیر رکھنی پڑتی ہے ان کی کہیں انفیکشن نہ ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر انفیکشن سے بچایا جاتا ہے انہیں زیادہ تر کے اگر انفیکشن ہو گیا تو پھر ان کی ٹریٹمن بہت سلو ہوتی ہے صحیح ہے تو سکین کے ادھر ہم نے کیا کیا کہ سٹیم سلز لیے ٹھیک ہے ریپلیکٹ ہونے کے بعد اس نے کیا ملانا شکر کر دیا پروڈکٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہو یہ پروڈکٹ اب کیا ہے ہمارے پاس بسکلی ڈی او آئی 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 ٹھیک ہے ڈی او آئی جین یہاں پہ آپ ڈی او آئی سکلا ہمارے ڈی او رہا ڈی او آئی ڈی او آئی ڈی او آئی بے مثال Armor pre advantage sig DB drying جس کی ایکسیمپل جو اسی ہے ہائپر کولیسٹرولیمیا کولیسٹرولیمیا ٹھیک ہے اچھا ہائپر کولیسٹرولیمیا میں ہوتا گیا پہلے ہم ڈیزیز ایک دفاہ سٹری کر لیں ہائپر کولیسٹرولیمیا میں جو ایک کولیسٹرول کا ریسیپٹر ہوتا ہے جو لیور کے سیلز ہوتا ہے جسے ہم ہیپیٹوسائیٹس بھی کہتے ہیں ہائپیٹوسائیٹس کی پیبریٹ کے اوپر کولیسٹرول کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کی کہلے کہ ٹرانسپورٹ کے در انوالو ہوتے ہیں تو ہائپو کولیسٹرولیمیا کے در وہ ریسیپٹرز سے ہی بن نہیں پاتے ٹھیک ہے یعنی پیشنٹ جو ان سے ہے وہ لیک کرتا ہے پیشنٹ لیک کولیسٹرول ریسیپٹرز کولیسٹرول کولیسٹرول ریسیپٹرز ہیپیٹوسائیٹس ٹھیک ہے ہپیٹوسائیٹس لیور سیلز جو کہ انوالو ہیں انوالو کولیسٹرول اپٹیک فروم بلڈ آپ کہیں گے ترہا نمبہ لکھ دیا ہے میں نے سمجھاتا ہوں مطلب یہ وہ کولیسٹرول کے ریسیپٹرز ہیں لیور سیلز کے پر مطلب جو ہمارے جگر کے کھلیاں ہوتے ہیں ان کے پیمرے جھلی کے اوپر یہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ کولیسٹرول کی بومیٹ کرواتے ہیں مطلب اسے بلڈ میں سے یعنی خون سے اٹھا کے سٹور کرتے ہیں اپنے اندر صحیح؟ اگر وہ پیشنٹ ہے ہائپو کولیسٹرول اس سے کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جگر کے سیلز ہیں اس کے اندر وہ ریسیپٹرز موجود نہیں جو کہ کولیسٹرول کو خون سے جمع کریں گے تو اگر خون سے کولیسٹرول جمع کرنے والے ریسیپٹرز نہیں ہیں تو خون میں کولیسٹرول پھر بڑھنے لگ جائے گا اور جب کولیسٹرول بڑھے گا پھر ظاہرے بعد کولیسٹرول سے بیماریاں ہوتی ہیں کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دل کی بیماریاں مطلب اسے ہرٹ اٹیک کا خطشہ ہوگا ٹھیک ہے اور ہرٹ فیلیر کی طرف جا سکتا ہے بیشن صحیح؟ سو اچھا اس کے اندر ان بھی وہ جین تھیرابی کی طرح ہوتی ہے؟ کہ ہمارے پاس جو جین ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کسی وائرس کے اندر خاص طور پر ریٹرو وائرس ہوتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کسی اگزمپل یوز ہوگی ٹھیک ہے ریٹرو وائرس کے اندر ہم اپنا جین آف اٹریس سے کوڈ کر کے ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے انفیکٹ کرواتے ہیں ہیومن کو ٹھیک ہے؟ مطلب ہم نے سیلز باہر نکالے تھے جو کہ ہم نے ایکس بھی وہ جین تھرابی پڑا تھا اس کے در ہم سیلز کو باہر نہیں نکال رہے بلکہ ڈی این اے کو وائرس کے ذریعے انفیکٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ڈی این اے ہیں بسیکلی ویکٹر کا کام کرے گا آپ کا ڈی این اے ڈی این اے جو سا ہے وہ ٹرابل کرے گا انفیکٹ کرے گا اور جس طرح ناربل انفیکشن ہوتا ہے اس طرح انفیکشن ہوگا لیکن اس ٹائم اس کے اندر بجائے بیماری پھلانے کے اس کے اندر آپ نے اپنے جین آف اٹریس ڈال دیا صحیح اور اس طرح جا کے لیور سیلز کو انفیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جینز کو ٹراسفر کرے گا تو اس کو اس کو زیادہ افیکٹیو کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں اس کا لیور تھوڑا سی نا وہاں پہ کاٹتے ہیں اس کا تھوڑا سی جگر کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ یہ وائرس ڈال دیتے ہیں صحیح تو یہ وائرس ڈال دیتے ہیں تو یہ وائرس ڈال دیتے ہیں اور جین آف اٹریس جو سا ہے وہ آپ کا ہپائیرو سائٹس کے در اٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ وائرس ڈال دیتے ہیں چھوڑ دے گا صحیح تو یہ ان ویور جین ثراپی ہو گئی اور اس کے پر ایکسپیرمیٹس ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں پہ کیے بھی جا چکے ہیں صحیح اور یہ کافی اس کا آؤٹکم بھی اچھا آ رہا ہے اچھا ایک یہ اگزمپل ہوگی ان ویور جین ثراپی کی جس کے بعد ہم نے کہا کیا ہے کہ وہ یوزد ریٹرو وائرس ڈال دیتے ہیں ریٹرو وائرس ڈال نرے اور کامرے ڈال نگوں twitter جیرے آک eigen کامرے ڈال نگوں وائرس certificate ڈال نگھی خاص طور پر ریٹرو وائرسز کے ذریعے ہم نے وہ کاؤٹ کیا ہے صحیح اچھا ایک کوئر پراسس ہے جو کہ آج کل یوز ہو رہا ہے اور وہ بھی انویو کے اندر آرہا ہے انویو جین تراپی کے اندر اس میں ہم کرتے ہیں کہ لائپو سومس ٹھیک ہے خاص قسم کے لائپو سومس آپ نے اس کا نام سوڑا ہوئے کہیں چلیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایکزمپل انکلیوڈ کر دیا لائپو سومس کی لائپو سومس بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ لپیڈز بائی لیئر کے مالیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مالیکلز کہہ لیں یا ویزیکلز کہہ لیں ویزیکلز آف لپیڈ بائی لیئر صحیح جس طرح آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے ملدب یہ لپیڈ بائی لیئر پڑی ہوئی ہے صحیح مالیکلز آف لپیڈ بائی لیئر ہے جس کے اندر ویزیکلز ہیں کے برادے کے اندر سے خالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے در ہم نے کہا کہ آپ پلازمن ڈینے یا جین آف انٹرس پلازمن ڈینے کے علاوہ ہم نے جین آف انٹرس ڈال دیا اس کے در تو یہ ہمارے پاس بسیکلی لائپوزومز ویزیکلز بن جائے گے ٹھیک ہے لائپوزومز ویزیکلز یا ایسے مایکروسکوپک ویزیکلز کہتے ہیں کیونکہ زیادہ بعد آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے مایکروسکوپک پارٹیکلز کے در مایکروسکوپک پارٹیکلز ہیں صحیح تو ہم کہ کرتے ہیں پھر ان لائپوزومز کے در اپنا جین آف انٹرس ڈال کے ہیومن سنز کو انفیکٹ کرواتے ہیں خاص طور پر ایک بیماری ہے جیسے ہم کہتے ہیں سیسٹک فائبروسیز سیسٹک فائبروسیز یہ بھی جینیٹک بیماری ہے اور اس کے اندر بھی ایک کہہ لے کہ ریسیپٹر کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کولورائیڈ ریسیپٹرز کولورائیڈ ریسیپٹرز کا پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے کولورائیڈ ریسیپٹرز کولورائیڈ مالکوز کو کولورین کو ان اور آوٹسائیڈ سیلس بھی رکھتے ہیں سو کولورائیڈ ریسیپٹرز کی ادم موجود کی کی وجہ سے یہ ریسیپٹرز ہے ٹھیک ہے ادم موجود کی وجہ سے جو پیشیٹ ہے وہ اب اوان جو اپر ریسپریٹر ٹائک انفیکشن ہوتا ہے یا ریسپریٹر ٹائک انفیکشن کی وجہ سے جو اسے وہ کہلے کے ڈیزیز مر جاتا ہے ٹھیک ہے فائٹل ہوتا ہے یہ بہت محلک ہوتا ہے سو اس کے طرح بھی کرتے ہیں کہ لائیپو سومز کے اندر جو کولورائیڈ ریسیپٹرز کا جین ہوتا ہے جو بہت زیادہ بات اس کے پیچھے کوئی نے کوئی جین ہے تو ہم نے جین جو اس ہے کولورائیڈ ریسیپٹرز کا جین پلاسمن ڈی این اے کے ساتھ ہم اسے منپلیٹ کر کے لائیپو سومز کے مالکوز کے ذریعے انفیکشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے لائیپو سومز کو ہم نے یہاں پر بیسکلی نیزل سپریئی یوز کیا جاتا ہے ہم لائیپو سومز کے مالکوز کا نیزل سپریئی کریں گے ٹھیک ہے اور جب نیزل سپریئی ہوگا تو جو ظاہری بات ہے کہ اندر جو انڈو تھیلیم ہوگی ان کے ساتھ کے ساتھ جا کے فیوز ہوگا وہ اندر جا کے ٹرانسفر ہوگا ہمارے اور جا کے وہاں پر منپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب وہاں پر جا کے اس کی امپلانٹیشن ہو جائے گی جا کے جو جین ہے نامل جین وہاں جا کے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ جا کے اپنا نامل فنک پر فارم کرنا شروع کرے گا لیکن اس میں جو کہلے کہ سکسیسفل ریٹ ہے وہ کب ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی سنسٹیویٹی لو ہے اس لئے اسے زیادہ یوز نہیں کہہ جاتا ٹھیک ہے مطلب یوزفل پراسس تو ہے لیکن لو جین ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کہ لو جین ٹرانسفر ٹھیک ہے جس کے لئے اس کے لئے کہلے کہ مطلب لیسن یوز یا مطلب لیسن یوز ہوتا ہے اس کا جو پہلے دو پراسس تھے جس کے لئے ہم نے ایکس ویو اور ان ویو جس پر ہم نے ریٹرو وائرل ملدہ وائرسز کا ہم نے یوز کیا تھا ویکٹر کے طور پر وہ بہت کامل لی اب یوز ہونے لگے ہیں اچھا ایک اور ایک زیادہ ہے یہ لائپوسوم کی ایک زیادہ ہوں جو تھرڈ آپ کی بنتے ہیں یہ بھی ان ویو ہے ٹھیک ہے یہ کس میں آرہی ہے ان ویو ایک چیزہ میں رکھنی ہے آپ نے کیونکہ آپ اس کے اندر کوئی سیل باہر ہی نکال لائپ کے اندر بلکہ آپ ڈائریکٹ اپنا جو جو جی نفیٹرس ہے اسے آپ ڈائریکٹ بھیجنے کی کوشش کرتی ہیں اچھا ایک اور ڈیزیز ہے جسے کہتے ہیں آپ ڈیزیز ہے جسے کہتے ہیں آپ ڈیزیز ہے یا آپ جسے کہلیں کہ جو آرٹریز بلاک ہوتی ہے آرٹریز بلاکڈ آرٹریز بلاکڈ کب ہوتی ہے جب ہاں پہ کلیسٹرول جب ہاں شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں اجیو پلاسٹی کرتے ہیں جب آرٹریز بلاکڈ ہوں گے ہمارے پاس اپشن کیا گا اجیو پلاسٹی ٹھیک ہے اور اجیو پلاسٹی میں ہم بسکلی اس بلاکڈ ایڈیا کو ری اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یوز کرتے ہیں ایک بیلون یوز کرتے ہیں بیلون جو کہ کیتھئیٹر کی شکل بھی ہوتا ہے کیتھئیٹر سے براد نہیں وہ آپ کہلے کہ مطلب آپ کی وینز کے ذریعے ٹرائیول کرتا ہے اور اس بلاکڈ کے لئے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اثر بہت یاد ہو آرٹریز کا تو آرٹریز نہیں سوری وینز کا تو اس میں جو سپیڈر وینک کہہوا ہے وہاں سے ہم انٹرڈیوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کی مطلب یہ پروسیجر ہوتا ہے پورا سرجیکل پروسیجرز کے ذریعے سے آپ بیلون جو اس ہے وہ انٹر کرواتیو پیشنٹ باری کے اندر اور اس سے ٹارگیٹڈ ایریا میں لے گے جاتے ہو ٹھیک ہے بیلون کیتھئیٹر سو اگر بیلون کیتھئیٹر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اوپز 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 دا مطلب آرٹری یا وین ٹھیک ہے اس نے ایک دفعہ اپن اوپن کر دیا ٹھیک ہے تو وہ دوبارہ ری بلاک ہو سکتی ہے اگر چانسز ہوتا ہے کہ وہ ری بلاک ہو جائے ٹھیک ہے دوبارہ وہاں پہ کولیسٹرول جمع ہو دوبارہ بلاک ہو جائے تو اس کیس میں جب بار بار بلاکنگ ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو بیلون ہے مطلب جو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن وہی ہے کہ ہم بیلون کو کوٹ کر دیتے ہیں وید پلازمیٹ ٹھیک ہے ایسے پلازمیٹ کے ساتھ کوٹ کریں گے کنٹینگ گروت فیکٹر ٹھیک ہے گروت فیکٹر آرچریس ٹھیک ہے جسے ہم انڈو تھیلیل گروت فیکٹر بھی کہتے ہیں انڈو تھیلیل گروت فیکٹر ٹھیک ہے جو کہ آرچریس کی انڈو تھیلیل ہم کو گروت کرتے ہیں صحیح ہم نے کہا کہ کوٹ پلازمیٹ گروت فیکٹر جو کہ انڈو تھیلیل کنٹینگ ہے اب جب بیلون جائے گا تو ایک دفعہ وہ اوپن بھی کرے گا پلس وہ آرچریس کی گروت بھی کروائے گا ٹھیک ہے اگر دوبارہ بلاک ہوتے ہیں تو پھر وہ بائی پاس بھی کر سکتا ہے آرٹومیٹکلی ٹھیک ہے اگر آرچری بلاک ہوئی ہے تو وہاں پہ گروت فیکٹر موجود ہے تو آرچریس وہاں سے گرو کرتے ہوئے آرچری ہے یہاں سے یہ بلاک ہو جاتی ہے تو آپ نے بیلون رسٹ کروایا جس کے پاس ان کے پاس آپ نے انڈو تھیلیل گروت فیکٹر آپ نے پہنچا دیا ٹھیک تو اگر ادھر کیس نیکس ٹیم بلاک ہوگی تو یہ پھرکہ کرے گا یہ حال سے یہ بائی پاس بنا لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بلڈ نیوڈ فلو کرنش ہو جائے گا سو یہ بھی ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے جو کہ کیا جا چکا ہے آپ نے ایسا بلون انسٹ کروانا ہے جو کہ گروت فیکٹر جس کے پاس انڈو تھیلیل گروت فیکٹر ہو اور پھر وہ جا کے بلدہ بائی پاسنگ کا بھی آپشن اون کر دے گا سو یہ بھی ایک ایک ایکسپل تھی اچھا اس کے علاوہ ہم بہت سے کینسر کے در اسے یونز کرتے ہیں جس طرح ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی ایکس ویو جین ترابی بلدہ ہم سٹیم سنز نکالتے ہیں اس کے در جو کینسر کا جین ہے اس کی جگہ پہ نارمل جین انسٹ کرتے ہیں اس کے پاس تبارہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں صحیح اور اسے بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے نام سنا ہو وہ ٹرانسر کے پیشن میں اور یہ جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے یہ بہت سی بیماریوں کے لئے اب سٹارٹ ہو گیا ہے جس کے اندر ایڈز ہے ٹھیک ہے کینسر ہے جتنی بھی ڈیٹلی بیماریاں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ڈزیزز جو کہ فیملیل ہوتی ہیں جس طرح فیملیل ہائپروکولیسٹرولیمیا ہونے پڑا یہ فیملیل بیماری ہے صحیح اور ہیمو فیلیا ہے جس طرح بلیڈنگ ڈیس آنڈر سے ہم نے کہا تھا ہیمو فیلیا ہو گیا ٹھیک ہے پارکنسن ڈزیز ہے اس طرح بہت سے بیماریاں ہیں جو کہ جنیٹک بیسیز میں ہوتی ہیں ان کی بونڈ بیرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں یا پھر اس کے اور بھی پروسیزر آ رہے ہیں کہ آپ سٹیپ سیلز کو باڈی کی کسی اور حصے میں رکھتو ابڈومینل کیوٹی میں رکھ لو یا پریٹونل کیوٹی میں رکھ لو وہاں سے ان کے جینزوں سے ایکٹیو ہو جائیں اور پروٹینز پرڈیوس کر دیں بہت سے آگے فیوچر کے دب بہت سے ایسے ٹریٹمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے کہ پھر ہم اپنے جو جنیٹک ڈیزیزز ہیں ان کو ہم کور کر سکیں گے صحیح سو یہ سارا جو پروسیزرز ہیں وہ جین تھیراپی کے اندر آئے گے کیونکہ آپ جین مینپلیٹ کرنے جا رہے ہو صحیح سو جین تھیراپی سارا کچھ ہے سو یہ آج کا لیکچر ہوں کہ ہمارا جین تھیراپی کے بارے میں اگلی لیکچر کے دارے ہم ٹیشو کلچر کے بارے میں ڈسکس کرے گے